یہ ایک کہانی ہے ہرس کی جیسا کہ آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا ہرس اپنے گھر کے لئے نکل گیا تھا کیونکہ اسی کچھ ارجنٹ کام تھا اس کی ممی نے اسے بولایا تھا پر ارجنٹ کام ہونے کے قرارن وہ جس راستے سے آیا تھا اس راستے سے نہیں گیا بلکہ دوسرے راستے سے گیا جس راستے سے وہ بچپن میں ٹرائیول کیا کرتا تھا پر اس بار جب اس نے اس راستے سے ٹرائیول کیا تب اسے جو دکھتا ہے اس کے بعد اس کا من ٹوٹ کے رہا جاتا ہے اوہ ترکی یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ جنگل کے بیچوں بیچ آگ کیسے لگی کیا اسے روکا جا سکتا ہے اوہ نہیں نہیں یہ آگ تو بہت ہی زیادہ فیل چکی ہے اگر میں یہاں سے نہیں گیا تو یہ آگ یہاں تک بھی پہنچ جائے گی مجھے یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا ہاں جلدی مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا کافی سالوں کے بعد میں اس راستے سے آ رہا ہوں آخری بار میں اس راستے سے تب گیا تھا جب میں کافی چھوٹا تھا یہ راستہ کافی بدل گیا ہے پہلے یہاں پر اس سے زیادہ پیڑ تھے لیکن اب ان پیڑوں کو کٹ کر یہاں پر کھیتی کی گئی ہے ارے یہ فیکٹری یہاں پر کب لگی پہلے تو میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا اوہ ترکی ابھی تو بادل بھی نہیں تھے اور یہ بارش کیسے ضرور ہو گئی مجھے جلدی کہیں چھپنے کی جگہ کھوجنے ہوگی ارے یاد آیا یہاں پر تو پاسی میں ایک ریسٹ ہاؤس ہے میں وہاں پر بارش کے بند ہونے تک وہاں رکھ سکتا ہوں جلدی جانا ہوگا مجھے جلدی پہنچنا ہوگا ریسٹ ہاؤس کے لیے وہاں رہا ریسٹ ہاؤس ارے چچا گھر جائیے بارش ہو رہا ہے دکھائنے دے رکھا چلو بارش تو ختم ہو گئی اب مجھے جلدی اپنے گاؤں پہنچنا ہوگا ارے بہت زیادہ زور سے مجھے ٹائلیٹ بھی لگ رہی ہے مجھے جلدی گھر پہنچنا ہوگا ارے یہ کیا بارش فیر سے شروع ہو گئی اب مجھے اپنے گھر ایسی بھیگتے ہوئے جانا ہوگا ارے یہ کیا اس تلاب کا پانی یہ نالی کا پانی کیسے بن گیا چلو کسی طرح پانی سے نکل ہی آیا اندھیرہ بھی ہو رہا ہے مجھے گھر جلدی پہنچنا ہوگا ٹائلیٹ بہت زوردار لگی ہے ارے یہ کیا اس تلاب میں بھی اتنی گندگی یہ کچرہ یہاں پر کس نے فیل آیا ہے اب گھر جا کر مجھے نہانا بھی پڑے گا ارے یہ جنگل کے بیچوں بیچ یہ رگستان کیسے آیا اور اس رگستان میں بارش بھی ہو رہی ہے مجھے تو لگ رہا ہے یا تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا تو موسم چلو اب لگ بگ میں گاؤ پہنچی چکا ہوں اب وہاں پر میں ٹائلیٹ بھی کر سکتا ہوں پہنچ گیا میں اپنے گاؤں میں یہ گاؤں تو کافی بدل چکا ہے پہلے سے اب مجھے راستہ بھی یاد نہیں آرہا کہاں سے راستہ تھا ارے اچھا رکھو یہاں جا کر دیکھتا ہوں ہاں یہی صحیح راستہ ہے چلو صحیح راستہ پکڑا وہ دیکھ رہا ہے میرا گھر جلدی پہنچنا ہوگا ٹائلیٹ بھی بہت زوردار لگی ہے پہنچ گیا میں اپنے گھر اب جلدی سے میں ٹائلیٹ کر لیتا ہوں ارے یہ بارس پھر سے کیسے شروع ہو گئی چابی کہاں ہے چابی کہاں ہے جلدی کھولو جلدی مل گئی چابی جلدی تعلہ کھولنا ہوگا جلدی اتنا اندھیرہ کیوں ہے لائٹ آن کرنا ہوگا جلدی سے ٹائلیٹ کا آئے ہاں جلدی تو آپ لوگوں نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ جب میں اپنے گھر آ رہا تھا تو موسم کیسا تھا اس طرح کے موسم میں بدلاؤ کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں کلائمیٹ چینج کا مطلب ہے بوث گلوبل وارمینگ اب ہمارا ویدر پہلے کی طرح نہیں رہا اب کلائمیٹک کنڈیشنز کافی ایکسٹریم ہو چکے ہیں اگر گرمی ہو رہی ہے تو کافی ایکسٹریم گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر تھنڈ تو ایکسٹریم کولڈ اور جو سائیکلونز فوریسٹ فائر جو کی ریسینٹلی ہی ہو رہے ہیں جیسے کی امریکہ میں کافی زیادہ فوریسٹ فائر ہو رہا ہے اور انڈیا میں تو کچھ دنوں پہل ہی سائیکلون آیا تھا یہ سب چینج کلائمیٹ چینج کے کارنے ہی ہوا ہے پیڑوں کے کٹنے سے آکسیجن کاربان ڈائوکسائٹ سے کم پروڈیوز ہو رہی ہے جس کے کارن کاربان ڈائوکسائٹ کا اماؤنٹ ایٹموسفیر میں بڑھتا جا رہا ہے اور ارث کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اس کے کارن پرتوی کے پولز پر پریزنٹ آئس بگ پیغل رہے ہیں اور آئس بگ کے پیغلنے کے کارن اوشین کا پانی کا لیول بڑھتے جا رہا ہے اور اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو کافی سارے کنٹری سمودر میں ڈوب جائیں گے اور یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اب سوال ہی آتا ہے کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سلیوشن کیا ہے کچھ ایسے سٹیپس ہے جنہیں ہم انڈیویجوال لیول پر اگر فالو کریں تو اس سے ایک میسیف چینج دیکھنے کو مل سکتا ہے سب سے پہلا طریقہ ہے جس میں آپ اپنے گھر میں لائٹ بلپس کے جگہ پر LED لگا سکتے ہیں جو 60 وات کے بل باتے ہیں ان کے کمپیریزن میں یہ LED بلپس لگ بھگ صرف 10 وات تک کے انرجی لیتے ہیں ساتھی ساتھ یہ LED بلپس انرجی کے کنزمپشن کو 75% تک کم کر سکتے ہیں اس سے آپ کے گھر کا بجلی کا بل بھی کمائے گا اور اس سے ہماری نیچر کا بھی فائدہ ہوگا دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بھی unusable clothes اور paper ہے جو کی پرانے ہیں تو اسے آپ recycle کے لیے دے سکتے ہیں اس سے کم سے کم extra paid کٹیں گے ان clothes اور paper کو بنانے کے لیے اور پرانے کے مدد سے ہی ہم new products بنا سکتے ہیں اس سے نیچر کا تو بہت زیادہ ہی فائدہ ہوگا اور اس سے کچھ پیسے آپ کو بھی مل سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں نہ ہو یا کسی اور room میں ہو تو اس room کے lights اور bulbs اور fans یا پھر کوئی other electronic appliance کو off کر سکتے ہیں اس سے energy کا کم سے کم consumption ہوگا اور آپ کے بجلی کا bill بھی اس سے کم آئے گا اور یاد رہے آپ led bulbs کا ہی use کریں ہم نے tenser city میں بھی صرف led bulbs کا ہی use کیا ہے تاکہ energy efficient ہو سکے چوتھا پوائنٹ کافی easy سا ہے جس میں آپ کو اپنے برڈے پر صرف ایک پلانٹ لگانا ہے اور اگر دنیا کا ہر آدمی صرف ایک پلانٹ اپنے برڈے پر لگائے تو ایک ہی سال میں seven billion trees تک آ سکتے ہیں تو یہ کچھ steps ایسے تھے جنہیں آپ individual level پر ہی follow کر سکتے ہیں اور اسے ایک massive change لانے میں مدد ملے گی اور ایک point سب سے easy سا ہے آپ اپنے گھر بیٹھے ہی پیڑ لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کھرنا کیا ہوگا کہ ایک search engine ہے جس کا نام ہے ایکوشیا آپ اپنا search engine google سے بدل کر ایکوشیا کر سکتے ہیں ایکوشیا کرتا کیا ہے کہ اسے جتنا بھی search revenue ملتا ہے وہ approximately 45 searches پر ایک tree plant کرتا ہے اور اسی طرح ایکوشیا نے لگ بگ ابھی تک 127 million trees plant کیے ہوئے تو اگر آپ کو یہ point اچھا لگے تو آپ اسے بھی use کر سکتے ہیں چیتن مجھے ایسا لگا کہ یہ بہت ہی urgent problem ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے news پر دکھاؤ ہاں ضرور میں ضرور broadcast کروں گا اس show کو اور تم چاہو تو یہ show کو regular بھی کر سکتے ہو اور کیوں نہ تم میرے ساتھ news show بھی کرو اب کچھ steps میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسے follow کر کے ہماری nature کا فائدہ ہو آپ اپنے step کو comment box میں لکھیں اور جو جو بھی comment کرے گا انہیں heart ملے گا اور سادھی ساتھ انہیں next video میں shout out بھی ملے گا میں جانتا ہوں بہت لوگ اسے ignore کریں گے مگر یار ignore مت کرنا اس بار comment کرنا and a very big shout out to انجن کمار جنہوں نے پچھلے ویڈیو کے answer کو سب سے پہلے اور سب سے صحیح answer دیا تھا تو اگر آپ بھی next video میں shout out چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں میں نے جو بھی question پوچھا ہے اس کا answer آپ comment box میں لکھیں اور comment box میں میں آپ کے ساتھ interact کروں گا تو جانے کا time ہو گیا ہے لیکن جانے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو subscribe نہیں کیا تو ہمارے چینل کو subscribe کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اسے ہمیں motivation ملتا رہے گا کہ ہم اس طرح کے next video اور بھی future ملا سکیں discord اور instagram کا link میں نے description میں دیا ہوگا ہے تو آپ جا کر اسے بھی ضرور چیک آؤٹ کریں میں ملوں گا آپ سے next video میں تب تک کے لیے bye bye